حضرت علی کی روح ہم کو پکار کر رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلانی کا تعاویٰ کرنے والوں جو کچھ بھی کرنا اللہ کے لیے کرنا اپنے نفس کے لیے نہیں کرنا اور رمضان کا مہینہ ہے نفس کو پر کنجول کرنے کا مہینہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو درنے اور خبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ مفرد کا دعا ہے اللہ سے توبہ کرنا خوب توبہ کرنا ہے خوب توبہ کرنا اللہ سے ہم گناہگار ہیں انسان ہیں ہم بشر ہیں اللہ کی رحمت دھونڈ رہی ہے جب رمضان میں رات ہوتی ہے تو اللہ ساتھ میں آسمانوں پر آ کر فرش کے پکارتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو رسطر کرنا چاہتی ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو منانا چاہتے ہیں نوجوانوں اٹھو راتوں میں تحجد کی نماز دو رکعات پڑو سجدہ میں جاؤ خوب اللہ سے رو رو کر دعا کرو کہ پردگار وطن عزیز میں ہم پر ظلم ہو رہے مگر ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے کیونکہ فران میں اللہ نے فرمایا لا تخنبو من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو اگر تم کو اخلاق پیو خان اور رگور اور شعبت علی کے ظلم کی داستانیں سن کر تم کا تکلیف ہوتی ہے تو جاؤ سجدے میں جاؤ اللہ ہمارے ساتھ جس کے ساتھ اللہ دنیا کو ختم نہیں کر سکتی یاد رکھو اگر ہندوستان کے اختدار پر ایک فران بیٹھا ہوا ہے اگر اس کی طاقت یہ سمجھتی ہے تم کو ختم کر دیا جائے انشان اللہ تعالیٰ وہ ختم ہوگا تم دیکھنا وہ وقت آئے گا انشان اللہ تعالیٰ انہ تریب میں وہ ختم ہو جائے گا سیاسی طور پر تم ختم ہونے کے لئے نہیں آئے یاد رکھو جب تک ہم زندہ دنیا آباد ہے جب تک اشد اللہ الہیلہ اللہ اشد انہ محمد رسول اللہ کی صدائے ہیں بولی جائیں گی دنیا آباد رہے گی جب ہم نہیں رہیں گے تو دنیا بھی نہیں رہے گی اگر کوئی ہم کو مار کر ہم کے ہمارے موں میں سوہ دال کر ہم کو کھلا کر یہ سمجھ آئے کہ ہم ختم ہو جائیں گے ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اپنی نسبتوں کو کمزور کر لیں گے نہیں ارے ہم ختم ہونے اس دنیا میں آئیں وطن ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان میں جمہوریت ہے ہندوستان میں سمجھان ہے ہندوستان میں آئین ہے میرے بھائی درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کا آئین ہم کو اس بات کی ڈازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر چلے اور درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ واقعات یقین تکلیف دے ہیں شوقت علی کا جب میں ویڈیو دیکھا تو کئی دن تک مجھے تکلیف رہی پیلو خان کے اس مارفید کو دیکھا تو کئی دن تک تکلیف ہے اخلاق کے گھر کو گیا تو تکلیف رہی اور اکبر خان کو جلاتا ہوا دیکھا تو تکلیف ہوئی مگر میرے بھائی میں نے جیسا آپ سے کہا کہ کربلا کا میلان بھی تو ہم نے دیکھا امام حسین کی شہادت ہم نے دیکھی ظالموں نے اہلِ بائیت کو آئے رسول کو شہید کیا مگر کہ اسلام ختم ہوا نہیں میرے بھائی کربلا کے ریگزاروں سے دوسوا کلیان کے نوجوانوں آواز آ رہی ہے وہ دریائے فراد کا کنارہ جو اہلِ بائیت کے خون سے لال ہوا وہ کنارہ تم کو پکار کر کر رہا ہے بسوا کلیان کے میرے نوجوانوں والے رسول کا جراوہ خیمہ کر بلا سے تم کو پکار کر کر رہا ہے کہ اگر آج ہندوستان میں ظلم کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے ظلم ہو رہا ہے تو ڈرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا کہ اس طرح سے میں دنیا سے رقصت ہوں گے یقین ہوں گے یہ ظالم کی وجہ سری بلکہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا مگر درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے متحد روو متحد روو متحد رو ہمتوں کو بلند رکھو اور بہر یقینی قیفیت کو اپنے خریبانے مت دو یہ جو کالے بادل ہمارے سروں پر منڈا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ چھٹیں گے اور آدھ یہ چھٹیں گے یہ ظلم کے دور کا خاتمہ ہوگا یہ وطن عزیز ہمارا ہے میرے بھائی تم کیوں ڈرتے ہو خوران ہمارے پاس نوجہ مانو خوران کو کیا تم نہیں دانتے اللہ کا آستانہ ہے دیکھو یہ تاج الدین شہسار کا آستانہ ہے کئی خبرستان ہے بس واقعیان میں اور ان خبرستانوں میں بڑھ بڑھے لوگ جس کو دنیا صدق دین اور اسی کے نام سے اس وقت جانتی تھی ہوگی ان کی خبروں پر کوئی زیادہ بھی نہیں ہوگا نہ کسی کو معلوم ہوگا مگر جنہوں نے بوریوں پر بیٹھ کر فاخر کشی کے عالم میں تخوی و اختیار کی اللہ سے محبت کی آج بھی ان کی آستانے زندہ اور آبار نوجوانوں حاصل حاصل کرو بادشاہوں کی بادشاہ قطع ہوگی محلات بھی دان ہو گئے مگر اللہ کے ولیوں کی آستانے آبار ہیں زندہ کیوں ہے کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا صرف اللہ کے لیے کیا صرف اللہ کے لیے کیا انہوں نے قرآن کی تعظیم کی قرآن کی عزت کی قرآن کو اپنے سینے سے لگا کیا قرآن کے مطابق اپنے زندگی کو گزارا اسی لیے الزہ نے ان کے ذکر کو زندہ رکھا ان کے نام کو زندہ رکھا ان کے فیض کو جاری کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو خاجہ غریب نواز سلسلے چشتیا کے آستانہ دلائل العارفین میں غریب نواز لکھتے ہیں محمود غزنوی کا واقعہ کہ محمود غزنوی کسی ایک جنگل میں شکار کرنے گیا اور محمود جنگل میں کھو گیا تو ایک چھوٹی جھوپڑی ملی رات گزارنے کے لیے لیے لیت گیا جس طرح پیل اس کے تھے وہاں پر محمود نے دیکھا کہ خران ہے تو محمود نے کہا کہ خران کو اٹھا دیتا ہوں تو اس کے ضمیر نے کہا کہ تُو حجہ خران سے تُو کیوں خران کو اٹھا دیتا محمود کو ان کے ضمیر نے کہا کہ تُو حجہ خران سے پھر اس کے ضمیر نے کہا کہ تُو خران کے کیوں خریب نہیں ہو جاتا محمود نے خران کو اٹھایا خوب راد پر تلاوت کی خران کی اور جب اس کا انتخال ہو گیا حاجہ حرید نواز کہ خواب میں آن حرید نواز میں اس سے پوچھا بتاؤ محمود کس حال میں ہو تو محمود نے کہا کہ میں نے زندگی میں بہت باتشاہت کی بہت کام کیے فلاہی کام کیے بہت چیزیں کی مگر اس ایک رات جو میں نے خوران کی تعدیزت کی اپنے پیروں کو خوران کے طرف سے ہٹا لیا اور اس ایک رات میں نے جو خوران کی عبادت کی اس کے عوض اللہ نے مجھے جنگت میں محمودہ کرنی جو جوانو یہ حاجہ حرید نواز تلائل العارفین میں شیخ حاجہ حرید نواز کہہ رہے ہیں ہند کے بعدشاہ کہہ رہے ہیں سلطان ہند کہہ رہے ہیں اور یہ تو دکھن کی سرزمین ہے یہ دکھن کی سرزمین ہے اور اس دکھن کی سرزمین ایک مشہور واقعہ کہ اورنزیب نے جب خلے گول کنڈا پر کئی دن ہو گئے فتح حاصل نہیں کی تو ایک رات باتو سان آیا سب کے اورنزیب کے فوج کے خیمے اٹھا گئے اور ایک ہی خیمہ تھا کہ ان دن آتا چراب تھا اور جو اللہ کے بندے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جو اللہ کے بندے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور انزیب نے کہا کہ اللہ کے ولی ہے جاؤ ان کے پاس وہاں پر گئے جا کر ان سے دعا کی درخواست کی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وہ کون تھے جس کی دعا پر خلے گول کنڈا فتح ہو گیا جس کو ہم عزرات یوسف این کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی سلسلے جشتیاں سے ان کا تعلق کہ لا فتح ہو گیا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا بانی وہ ایک رات اپنے پیر کی خانخواہ میں آرام کرنے کے لیے گیا جب پیر نے کہا کہ جاؤ اس خانخواہ کے اس کمرے میں رات گزار لے سلطنت عثمانیہ کا بانی جب رات میں سوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے پیر قرآن کی طرف ہے اس پر اس کے دلوں دیماغ پر بجلی گل کیے روتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے میرے پیر قرآن کی طرف تھے رات بھر روتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے جب فجر کی ادا ہوتی ہے تو خانخواہ کے اس کمرے میں اس کے پیر آ کر اس کو بٹھتے چلو نماز فجر پڑھنا ہے جب وہ اتنے کمرے سے نکلتا ہے تو اس کے پیر کہتی ہے کہ تُو نے جو رات بھر خیر کر اللہ سے بھیک مانگی تُو نے جو قرآن کی عزت کی آسمانوں میں فیصلہ ہو چکا ہے اب تیرے سر پر تاز رکھا جائے گا تو کہتا ہے کہ میرے پیر میں جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں آپ کا خانخواہ میرے سر چھپانے کی جگہ آپ کے دسترخان کا کھانا میرے لیے بھیک ہے میرے سر پر کسے تاز رکھا جائے گا تو ان کے پیر کہتے ہیں کہ جو رات میں تُو نے خرآن کی صدقی جو تُو نے گرگڑا کر اللہ سے بھیک مانگی فیصلہ ہو گیا وہی سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا جس نے گمد خضرہ کی تعمیر کی اس کی خسمت میں آیا کہ گمد خضرہ کو تعمیر کر سکے اس نے مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ و بارک ہو تمام چیزوں کو لے کر ترکی کے میوزیم توپ تاپی میں آج بھی ہے اس نے کیا وسیعت کی کہ دیکھو یہ مبارک ہے یہ دندان مبارک ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبہ ہے یہاں پر میں وسیعت کرتا ہوں کہ صبح قیامت تک چوبیس گھنٹے فران کی تلاوت جاری رہے ہیں آج بھی آپ جا کر دیکھو توپ تاپی میوزیم میں ایک باکس بناوا ہے اس میں خوافظ فران بیٹھ کر فران کی تلاوت کروا ہے اگر ہم خوران کی عزت کریں گے نوجوانوں گیارنٹی ہے تم کو اللہ روز دے گا تم خوران کی عزت کرو کہ خوران کا مطابق آپ اور ہم زندگی گزاریں گے یقین الادہ تم کو طاقت دے گا تم خوران کا مطابق زندگی چاہو گے تمہارے راستے کے تمام کانٹے ساپ ہو جائیں گے کوئی تم کو روک نہیں پائے گا نوجوانوں اپنی زندگی کی حیمیت کو سمجھو متحد رہو منظم رہو ڈرنے اور خورانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پر یاد رکھو نوجوانوں مرنا ایک ہی بار مرنا ایک ہی بار ہے ہم دوبارہ آنے والے نہیں ہیں ایک بار آئے پھر دوبارہ آنے والے نہیں ہیں جب ایک زندگی اللہ نے ان کو دی تو عزت کے ساتھ گزارو شیر کی طرح گزارو اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھٹانو اور ظالموں کے آگے سینہ کانو کمزور مظلموں کا ظلم مت کرو ان کمزور مظلموں کے لیے طاحت بنو درنا ہے تو صرف اللہ سے درنا ہے قرآن کو اپناو سنت کو اپناو یقین غریبی ہے مسائل ہے مشکلات ہے مگر اللہ بھی تو ہے نہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے کسی لیے قرآن نے ہم کو کہا گیا کہ بولو حسبن اللہ و عمل وقی صوفیاء اکرام علماء نے مجھے بتایا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے توشان کی نماز کے بعد سالے چار سو مرتبہ حسبن اللہ نے ملوکی کو اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری استکلیف کو دور کر دے گا کیا ہے کہ اہدا ہمارے لیے کافی ہے درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حمدوں کو بلند رکھو اور یہ بار بار جو آ کر ہم سے بولتے ہیں ارے نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ان کا کیا ہے انہوں خالی جذبہ کی تخریر کر کے چلے جاتے ہیں ارے اللہ نے اگر موں میں زبان دی تو میں زبان کے ذریعے ہم کو بیان کرنا ملا مقصد ہے اللہ نے مجھے یہ مقام اس لئے نہیں دیا کہ میں وقت کے ظالموں کا استدار کی کسیوں پر بھٹنے والوں کی چمچہ گری کروں میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو انصاف ملے میرے زندگی کی جدہ جہد یہ ہے کہ ملک میں امن قائم ہو اور کیسے امن قائم ہوگا اگر مظلموں سے انصاف نہیں ہوگا تو امن ہوگا میرے بھائی آج حالات اور وقت کا طفاظہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں اب مہاتمہ گاندی بھی محفوظ نہیں ہے اب باپوں بھی محفوظ نہیں ہے فادر آف نیشن بھی محفوظ نہیں ہے میں ایک سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہ بات کہنا ضروری ہے یہ انصاف کا تقاضہ ہے کہ میں اس بات کو رکھوں آپ کے سامنے کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ جس نے مہاتمہ گانی کو گولیاں ماری مہنداز کرمچن گانی کو جس نے گولیاں مارا وہ دیش بھک ہے ہم پوچھنا چاہتی ہیں اختدار کی کسی پر بیٹنے والے ہو اس چوکیدار سے ہم چوکیدار سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا گھوٹ سے دیش بھک ہے بولو چوکیدار اپنی زبان سے بول دو نہ کہ گھوٹ سے دیش بھک نہیں ہے بددار ہے گھوٹ سے دیشتگرد ہے نہیں بولیں گے مگر صرف یہی بولیں گے کہ اس خاتون نے کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گا ارے تم اپنی زبان سے کیوں نہیں بول دے اگر تم چوکیدار ہو تو چوکیدار کا کام یہ ہے کہ جو ہندسٹائن جس کو بابا ہے خام کہتی ہے اس کو انتی نیشنر کہلئے تو چوکیدار کچھ نہیں کہتے ارے تمہاری زبان کیوں مت ہے کیا کپور کمیشن کی انکوائری میں ان تمام لوگوں پر الزام نہیں لگایا گیا مہمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کپور کبھانی دعوی کرنے والوں جو کچھ بھی کرنا جا کے لیے کرنا اپنے نفس کے لیے نہیں کرنا اور رمضان کا مہینہ ہے نفس کو پر کنجرول کرنے کا مہینہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو درنے اور قبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ قفرت کا دعا ہے اللہ سے توبہ کرنا خوب توبہ کرنا خوب توبہ کرنا اللہ سے ہم گناہار ہیں انسان ہے ہم بشہ ہے اللہ کے حمد دھون رہی ہے جب رزان میں رات ہوتی ہے تو اللہ ساتھ میں آسمان پر آ کر فرش کے پکارتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو رستر کرنا چاہتی ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو منانا چاہتے ہیں نوجوانوں اوٹھوں راتوں تحجد کی نماز دورقات سجدے میں جاؤ خوب اللہ سے رو رو کر دعا کرو کہ پردگار وطن عصیز میں ہم پر ظلم ہو رہے مرحم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے کیونکہ فران میں اللہ نے فرمایا لا تحنتوں میں رحمت اللہ جلدہ رحمت سے مایوس نہ تو اگر تم اخلاق پیو خان اور رگو اور شورت علی کے یہ ظلم کی داستانیں سن کر تم کا تقلیف ہوتی ہے جاؤ سجدے میں جاؤ اللہ ہمارے ساتھ جس کے ساتھ اللہ دنیا کو فتح نہیں کر سکتی یار رکھو اگر اندوستان کے اختدار پر ایک فیرم بیٹھا ہوا ہے اور اس کی اور اس کی طاقت یہ سمجھ یہ کم کو ختم کر دیا جائے انشان اللہ ہوتا ہو ختم ہوگا تو دیکھنا وہ وقت آئے گا انشان اللہ اللہ تعالیٰ انطریق میں وہ ختم ہو جائے گا سیاسی طور پر ہم ختم ہونے کے لئے نہیں آئے یاد رکھو جب تک ہم زندہ دنیا آباد ہے جب تک اشدالا الہ الا اللہ اشدالا محمد رسول اللہ کی صدائے ہوں تو لی جائیں گی دنیا آباد رہے گی جب ہم نہیں رہیں گے تو دنیا بھی نہیں رہے گی اگر کوئی ہم کو مار کر ہم کیوں اور موں میں سوہ آل کر ہم کو کھلا کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس بطوں کو ہم زور کر لیں گے نہیں ارے ہم ختم ہوئے دنیا میں آئے وطن ہمارا ہے ہندوستان ہندوستان میں جمہوریہ ہے ہندوستان میں سمجھاں ہے ہندوستان میں آئین ہے میرے بھائی درمیں اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کا آئین ہم اس بات اجازہ دیتا ہے ہم اپنے دین پر چلے درمیں اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ واقعات یقین تکلیف دے ہیں شوقت علی کا میں ویڈیو دیکھا تو کئی دن تک مجھے تکلیف رہی پیلو خان کی اس معرفیت کو دیکھا تو کئی دن تک تکلیف ہے اخلاق کے گھر وگر آپ کو تکلیف رہی اور اجبر خان جلالتا ہوا دیکھا تکلیف ہوئی مگر میرے بھائی میں جیسا آپ سے کہا کہ کربا کا میلان بھی ہم نے دیکھا امام حسین کی شہادہ کم نے دیکھی ظالموں نے اہلِ بیت کو رسول کو شہید کیا مگر کہ اسلام ختم ہوا نہیں میرے بھائی کر قلعہ کے لگزاروں سے بسوار کلیان کے نوجوانوں آواز آ رہی ہے وہ دریائے فراد کا کناہ جو اہلِ بیت کے خون سے لال ہوا وہ کناہ ان کو پکار کر کر آئے بسوار کلیان کے اگر آج ہندوستان میں ظلم کرنے کی کوئی کوشش اللہ ظلم ہو رہا ہے تو جرمے اور دھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ اس طرح سے میں دنیا سے ربصت ہوں گے تو یخیر ہوں گے یہ ظلم کی وجہ سری بلکہ اللہ نے میرے مقدر ملے دیا مغدرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے متحد رو متحد رو متحد رو ہمتوں کو بلند رکھو اور یقینی کیفت کو اپنے خریب آنے مت دو یہ جو کالے بادل ہمارے سروں پر منڈا رہے انشاءاللہ تعالی یہ چھٹیں گے اور یہ چھٹیں گے یہ ظلم کے دور کا خاتمہ ہوگا یہ وطن عزیز ہمارا ہے میرے بھائی تم کیوں کرتے ہو خران ہمارے پاس نوجوان و خران کو کیا تم نہیں جانتے اللہ کا آستانہ آئے دیکھو کہ تاج الدین شہسار کا آستانہ ہے کہی خبرستان ہے بس واقعیان میں ان خبرستانوں میں بہت بڑھے لوگ جس کو دنیا صدود دین ہوئی سی کہ نام صدود جانتی تھی ہوگی ان کی خبروں اور کوئی جاتا بھی نہیں ہوگا نہ کسی کو معلوم ہوگا مجینوں نے بوریوں پر بیٹھ کر فاخر کشی کے عالم میں طبعہ تو اختیار اللہ سے محبہ کی آج بھی ان کے آستانے زندہ اور آباد نوجوانوں حاصل حاصل کرو بادشاہوں کی بادشاہ محلات بھی نام ہو گئے مگر اللہ کے ولیوں کے آستانے آباد ہیں زندہ ہیں کیوں ہے؟ کیوں کہ انہوں نے جو بھی گیا صرف اللہ کے لیے کیا صرف اللہ کے لیے کیا انہوں نے قرآن کی تعظیم کی قرآن کی اس زب کی قرآن کو اپنے سینے سے لگا کیا قرآن کے مطابع اپنے زندگی کو گزارا اسی لیے الزہ نے ان کے سر کو زندہ رکھا ان کے نام کو زندہ رکھا ان کے فیض کو جانی کیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو خجہ خرید نواز سلسلے چشتیہ میں آستانہ دلیل العارفین میں غریب نواز لکھتے ہیں محمود غزنوی کا واقعہ کہ محمود غزنوی کسی ایک جنگل میں شکار کرنے گیا اور محمود جنگل میں کھو گیا تو ایک چھوٹی جھوپڑی بھی رات گزارنے کے لیے 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 گیا جس طرف پیل اس کے سے وہاں پر محمود نے دیکھا کہ قرآن ہے تو محمود نے کہا کہ قرآن بٹا دیتا ہوں تو اس کے ضمیر نے کہا کہ تُو حجہ خرآن سے تُو کیوں خرآن پہتا محمود قرآن نے کہا کہ تُو حجہ خرآن سے پھر تو اس کے ضمیر نے کہا کہ تُو خرآن کے کیوں خرید نہیں ہو جاتا محمود نے خرآن کچھایا خوب راہ پر تلاوت کی رغان کی اور جب اس کا اندخال ہو گیا حجہ خرید نواز کہ خواب میں آیا ولی بہتا قرآن سے پوچھا براو محمود کس حال میں ہو تو محمود نے کہا کہ میں نے زندگی میں بہت بادشاعت کی بہت کام کیے فلاہی کام کیے بہت چیزیں کی مر اس ایک رات جو میں نے خرآن کی تعدیزت کی اپنے پیروں کو خرآن کے طرف سے ہٹا لیا اور اس ایک رات میں نے جو خرآن کی عادت کی اس کی عوض اللہ نے مجھے جنت میں مخام ادا کرنے جو مانو یہ خادہ خرید نواز تعالیل العارفین نے شیخ خادہ خرید نواز کہے رہے ہیں ہند کے بعد شاہ کے سلطان ہند ہے رہے ہیں اور یہ دکھن کی سرزمین ہے یہ دکھن کی سرزمین ہے اور اس دکھن کی سرزمین کے ایک مشہور واقعہ اور انزیب نے جب خلے گول کنڈا پر کئی دن ہوئے فتح حاصل نہیں کی تو ایک رات بڑا دوستان آیا سب کے اور انزیب کے فوج کے خیمے اٹھا گئے اور ایک ہی خیمہ تھا جو اللہ کے بندے بیٹھ کر پرآن کی تلاف کر رہے تھے جو اللہ کے بندے بیٹھ کر پرآن کی تلاف کر رہے تھے اور انزیب نے کہا کہ اللہ کے ولی ہے جاؤں ان کے پاس وہاں پر گئے جا کر ان سے دعا کی درخواست کی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وہ کون تھے جس کی دعا پر خلے گول کنڈا فتح ہو گیا جس کو ہم حضرت یوسفین کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی سلسل جشتی آزم کا تعلق کلاف فتح ہو گیا وہ خوران کی تلاوت کر رہے تھے ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا بانی وہ ایک رات اپنے پیر کی خانخواہ میں آرام کرنے کے لیے گیا پیر نے کہا گیا اس خانخواہ اس کمرے میں رات گذار لے سلطنت عثمانیہ کا بانی جب رات میں سوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے پیر فران کی طرف ہیں اس پر اس کے دلوں تھی معاف پر بجلی کے لیے روتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے میرے پیر فران کی طرف تھے ران بھر روتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے جب فجر کی ادا ہوتی ہے تو خانخواہ کے اس کمرے میں اس کے پیر آ کر اس کوٹ دے جلو نمازِ فجر پڑھنا ہے جب وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہے تو اس کے پیر کہتی ہے کہ تُو نے جو رات بھر خیر کر اللہ سے بھیق مانگی تُو نے جو خرائن کی عزت کی آسمانوں میں فیصلہ ہو چکا ہے اب تیرے سر پر تاز رکھا ہے تو کہتا ہے میرے پیر میں جو پڑا لیاں بھی نہیں ہوں آپ کا خانخواہ میرے سچ پانے کی جگہ آپ کے دسترخان کا کھانا میرے لیے بھی کھے میں سر پر کیسے تازہ کھا جائے گا تو ان کے پیر کہتے ہیں کہ جو رات میں تُو نے خرائن کی صد کی جو تُو نے گرگا کر اللہ سے بھیق مانگی فیصلہ ہو گیا وہی سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا جس نے گمبدِ خضرہ کی تعمیر کی اس کے قسمت میں آیا کہ محمدِ خضرہ کو امیر کر سکے اس نے مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہے مبارک ہو تمام چیزوں پر اگر ترکی کے میوجن ٹوپ ٹاپی ناج کی ہے اس نے کیا وسیعت کی کہ دیکھو یہ موہے مبارک ہے یہ زندانِ مبارک ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاوے یہاں پر میں وسیعت بتاؤں کہ صبح قیامت تک چوریز گھنٹے قرآن کی تلاوت جاری رہے آج بھی آج جا کر دیکھو توکہ کی میوزیم میں ایک باکس کنا ہوا ہے اس میں ایک خوافظ قرآن بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر دائے اگر ہم قرآن کی عزت کریں گے نوجوانوں گیرنٹی ہے تم کو اللہ ارموز دے گا تم قرآن عزت کرو کہ قرآن کا مطابق آپ اور ہم زندگی گزاریں گے یقیناً ارزا تم طاقت دے گا تم قرآن کا مطابق زندگی جاؤ گے تمہارے راستے کے تمام قانتیں ساپ ہو جائیں کوئی ان کو روح نہیں پایا نوجوانوں اپنی زندگی کی حمیت کو سمجھو متحد رہو منظم رہو ڈرنے اور غبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پر یاد رکھو نوجوانوں مرنا ایک ہی بار ہے مرنا ایک ہی بار ہے ہم دوبارہ آنے والے نہیں ہیں ایک بار آئے پر دوبارہ آنے والے نہیں ہیں جب ایک زندگی اللہ نے ان کو دی تو عزت کے ساتھ گزارو شیر کی طرح گزارو اپنے آپ کو لا کے آگے جھکاو اور ظالموں کے آگے ساتھ گاو کمزور مظلموں کا ظلم مت کرو ان کمزور مظلموں کی نتاخت بنو درنا ہے تو صرف اللہ سے درنا ہے قرآن کو اپناو سنت کو اپناو یقین غیبی ہے مسائل ہے مشکلات ہے مگر اللہ بھی تو ہے نہ اللہ ہمارے سعادت ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اسی لئے قرآن نے ہم کو کہا گیا کہ بولو حضبون اللہ ہم الوکیل صوفیہ اکرام علماء نے مجھے بتایا اگر تمہاری زندگی میں کوئی تخلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے تو عشان کی نماز کے بعد سارے چار سو مرتب حضبون اللہ ہم الوکیل ہو اللہ سبحانہ وآلہ تمہارے اس قریف کو دور کر دے گا کیا ہے؟ کہتا ہمارے لئے کافی ہے درنے اور قبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حمدوں کو بلند رکھو اور یہ بار بار جو آ کر ہم سے گلتے ہیں ارے نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ان کا کیا ہے انہوں خالی ضدبات کی تخریر تکے چلے جاتے ہیں ارے اللہ نے اگر ہم میں زبان دی تو میں زبان کے سر یہ ہم کو بیان کرنا میں مقصد ہے اللہ نے مجھے یہ معامل اس لئے نہیں دیا کہ میں وقت ظالموں کا اصدار کی کرسیوں پر بھٹنے والوں کی چلسک نہیں کروں میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ غنبوں کو انصاف ملے میری زندگی جدہ جہد یہ ہے کہ ملک میں امن قائم ہو اور کیسے امن قائم ہوگا؟ اگر مسلموں سے انصاف نہیں ہوگا تو امن ہوگا؟ میرے بھائی آج حالات اور وقت کا تحاظہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں اب مہاتمہ گاندی بھی محفوظ نہیں ہے اب باپوں بھی محفوظ نہیں ہیں فادر آف نیشن بھی محفوظ نہیں ہے میں سیاسی کو سبون نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہ با کہنا ضروری ہے یہ انصاف کا تحاظہ ہے کہ میں اس بات کو رکھوں آپ کے سامنے کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ جس نے مہاتمہ گاندی کو بھولیا پاری مہنداز کرمچنگانی کو جس نے گویاں مارا وہ دیش بھک ہے ہم پوچھنا رہاتی ہیں اقتدار کی کسی پر بیٹنے والی اوزوں کی دار سے ہم جو اپنی دار سے پوچھنا چاہتے ہیں مجھے